بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہ ہان کے ساتھ آپ تک دیکھ رہے ہیں کھانا اور سجانا وید اتیکہ آج ایک اور بہت ہی مزیدار سی ڈیفرنٹ سی ریسپی جسے دیکھتے ساتھ ہی موں میں پانی آجائے گا اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ایک ڈیفرنٹ طرح سے آج آپ کو رول بنانے سکھاؤں گی اس طریقے سے بنائیے گا اور سب کو خوش کر دیجئے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ان رولز کی فلنگ تیار کریں گے چینل پر نہیں ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل بٹن بھی دبا دیں فلنگ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پر ون ٹیبل سپون کے کریپ آئل لے لیا ہے اور اس کے اندر میں یہ پیاس ٹالوں گی پیاس آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا لمبا لمبا کٹا ہوا ایٹ کرنا ہے اس کا فلیور آپ کو زیادہ اچھا لگے گا لو فلیم کے اوپر ہم پیاس کو تھوڑا سا سوٹے کریں گے کہ ساتھ ہی ساتھ پیاس جو ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے تو اس کے پیاس کو ہم سوفٹ کر لیں گے جیسے ہی پیاس آپ کے پاس سوفٹ ہو جائے گا ہاف ٹی سپون کے قریب آپ نے اس کے اندر کلمنجی ایٹ کر دینی ہے بہت اچھا فیور اس کا اس کے اندر آتا ہے لیکن باقی آپ کی چوائے سے چاہیں تو اس کا بے کر سکتے ہیں وائل اور شیرٹ کیا ہوا چکن ہے یہ ایٹ کر دینا ہے تقریبا ایک سے ڈیٹ کپ کے قریب آپ چکن اس کے اندر ایٹ کر دے ون ٹی سپون کے قریب نمک چلا جائے گا ہاف ٹی سپون لال سرخ مرچ کا پاونڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ون ٹی سپون کے قریب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے چاٹ مسالہ جو کہ بہت ہی مزیدار سا فلیور دے گا اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ساتھ اس میں ہم نے یہ مکس کرنے کے بعد ایک سے دو مچ تک آپ اس کو پکا لیں اس کے اندر تو جیسے ہی یہ کھو جائے گا ہم نے اس کے اندر آلو ایٹ کر دینا ہے بوائل کیا ہوئے میش کیا ہوئے آلو ہیں بہت اچھی طرح سے آپ نے اس کو میش کرنا ہے کہ آلو کا کوئی بھی موٹا پیس اس کے اندر نہ رہے بلکل حلبہ بنا دینا ہے آپ نے آلووں کا اس طریقے سے کر کر آپ نے آلووں کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور اب مکشر کو فلیم کو ہم آف کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے جیسے ہی مکس ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے آپ رکھ دیں دوسری طرف ہم نے یہاں پر میدہ لیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کی ہم نے سولیری سی تیار کرنی ہے لیکن پتلا ہم نے اس کو نہیں رکھنا یہ تھوڑی سی تھک ہوگی دوسری طرف یہاں پر یہ سوئیاں ہیں جو کہ ہم نورمل ہی گھر میں استعمال کرتے ہیں بنانے کے لیے سمئیاں ان کو ہم چھوٹا چھوٹا کرش کر کر رکھ لیں گے اور یہ یہاں پر دو ہے میدہ، نمک، زیرہ، اجوائن اور دیسی گھی ڈال کر میں نے اس کو گوندا تھا اس کو کس طرح سے گوننا ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں دے دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ دسکرپشن باکس میں بھی آپ کو میں اس کا لنک دے دوں گی جو سموسے کی لیے میں نے دو گوندی تھی بلکل سیم یہ وہی دو ہے اسی طرح سے میں نے اس کو گوندا تھا تو بس اس سے ہم ایک بڑی سی روٹی جو ہے وہ بیل لیں گے روٹی پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے اور موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے تو بس ہم اس کو بڑی سی روٹی کر کر ہم اس کو بیل لیں گے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کب ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا اس کو بیل لیں کے بعد ہم نے یہ جو مکشر تھائٹی کے اوپر اس کے طرح سے مکشر کو لگا دینا ہے یہ ہلکا ہلکا ابھی بھی گرم ہے لیکن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی اس کے اوپر مکشر اپلائے ہو جائے گا ہم نے اس کو فولڈ کر کر ایک بال کی طرح ہم نے اس کو رول کر دینا ہے ایک رول کی طرح ہم اس کو بنا لیں گے اور اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے جتنے سائز کے آپ نے رول بنانے ہے اس کے حساب سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے ایکول شیف میں ہم اس کو بنا دیں گے یہ جو کارنرز والے ہیں ان کو آپ چاہیں تو کٹ کر دیں کٹ کر کر آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گا پھر اس کو بھی آپ شیف دے سکتے ہیں وہ تھوڑی سی پتلے بنے گے اور اس کے کارنر کے اوپر اگر ضرورت ہو تو آپ یہی میدہ جو بنایا ہے یہ آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں کٹ کر کر آپ اس کو سائٹ پہ رکھ دیں گا پھر اس کو بھی آپ شیف دے سکتے ہیں وہ تھوڑی سی پتلے بنے گے اور اس کے کٹنگ تو بس یہ دیکھیں یہ ہم نے رولز کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی ہے ہاتھ کی مدد سے اس کو تھوڑی سی ہم شیف دے دیں گے اس طرح سے اس کے رول کی جو ہے وہ شیف آ جائے گی اور یہ دیکھیں بہت کیوٹ سی شیف جو ہے وہ رول کی آ گئی ہے اس کے کارنر کے اوپر دونوں طرف ہم نے یہ میدہ اپلائی کرنا ہے میدے کے اندر دونوں طرف سے آپ اس کو اچھی طرح سے ڈپ کریں اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے یہ سوئیاں جو ہیں وہ کوٹ کر دینی ہیں اس طرح سے سارے رول کو آپ سب کی اسی طرح سے کوٹنگ کر دیں ہمارے پاس گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم کے اوپر ہی فلیم کو رہنے دیں گے اور ان رولز کو جو ہے وہ ہم فرائی کر لیں گے جب تک کہ اس کے اوپر خوبصورت سا گولڈن کلر نہیں آ جاتا اور یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار سے رول جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکے ہیں اس فلنگ کے ساتھ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار یہ بنتی ہے اور بہت ہی کرسپی رول یہ بنتے ہیں اس رمضان میں سب کو بنائیں اور سب کو حیران بھی کر دیں اور خوش بھی کر دیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری رمضان ریسپیز کے لیے میرے ویڈیو سیکشن کو ضرور ویڈیو کیجئے گا آپ کو بہت ساری آسان سی اور مزیدار سی اور ڈیفرنٹ سی ریسپیز جو ہیں وہ ملیں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل بٹن دبانا بلکل مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نہیں اور بہت ہی مزیدار سی ریسپیز کے ساتھ stay safe thank you very much and Allah حافظ